موسیقی ابھی ایک شور اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں سیر کی وادی میں جانے والے چھے دوست موت کی وادی میں جا پہنچے وادی سوات میں گاڑی کھائی میں گرنے کا خوفناک حادثہ مرنے والوں میں سے پانس کا تعلق مزنگ لاہور کے ایکی محلے سے ہے لاشی گھر پہنچنے پر کوہرام برپا نمازی جنازہ میں اہل علاقہ کی قصیر تعداد میں شرک کر پانچوں دوست زندگی میں ہر کام اکٹھے کیا کرتے پانچوں خدمتیں خلق کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے خلاہی کاموں میں برچڑ کر حصہ لینے پر پورے علاقے میں مشہور تھے اہل خانہ پر آسمان ٹوٹ پڑا علاقہ مکین بھی غم سے نڈھال جانبہ کونے والوں میں ریحان بٹ امیر نیاز، آتف، امیر اشرف اور آمیر شامل ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی کا سکینڈل ہائی کورٹ کا ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کی کوپی آج عدالت پیش کرنے کا حکم جالی عدالتی فیصلے بنانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جال سازوں کو تحفظ دینے والے ایس ایچوز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جسٹیرس علی اکبر قریشی لاہور نیوز ملکی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو منظر عام پر لائیا بیگم کلسوم نواز کو دفنانے کے بعد باو جی واپس اڈیالہ پہنچ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ مریم اور سفدر بھی جیل منتقل پیرول پر رہائی کی مدد ختم ہونے پر تینوں کو خصوصی تیارے پر راول پنڈی پہنچایا گیا شہباز شریف تینوں کے ہمرا تیارے پر گئے جیل تک چھوڑ کر آئے نواز شریف کی روانگی کے موقع پر جاتی عمرہ میں دل گریفتہ قیفیت والدہ کو الویدہ کہتے ہوئے ماحول ایک بار پھر اداس والدہ کی نواز شریف مریم اور سفدر کو دعائیں ماں جی گھبرانا نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف شہباز شریف کو والدہ کا خیال رکھنے کی خصوصی ہدایت کر دی ساف پانی بچانے کے کیا اکدامات کیے سیکیریٹری ہاؤزنگ سے اس تفسار پلاننگ کے لیے محلت چاہیے سیکیریٹری کا جواب کیا پلاننگ دو ہزار پچاس میں مکمل ہوگی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کوٹ میں ساف پانی کے زیاق کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت کا ایک محمد تمام سرویس اسٹیشن پر کمرشل چارجز لاغو کرنے کا حکم لاہور ہائی کوٹ نے جیل روڈ سمیز سیگنل فری شڑکوں پر پیدل کروسنگ کے لیے اوور ہیڈ برج بنانے کا حکم جاری کر دیا اوور ہیڈ برج بنانے کے لیے فوری ایک حدامات شروع کیے جائیں رکاوٹ ڈالنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جیسٹس علی اخبر قریشی کا حکم ڈرائیونگ کرنے والے کام عمر بچوں کے والدین کو حوالات میں بند کیا جائے لاہور ہائی کوٹ نے سی ٹی او کو ہدایت کر دی دو ہزار دو سو چھہتر کام عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنے پر چالان کیا چیف راقی پولیس آفیسر نے عدالت پیش ہو کر تفصیلات سے آگاہ کیا خلقہ این اے ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن سابق وزیراعظم کی گھر گھر انتخابی مہم یوسی چیرمن عارف نسیم کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت شاہر خاکان ابباسی کہتے ہیں خیادت کے فیصلے پر لاہور آیا عوام کی بھرپور ہیمایت ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے عوام کے خدمت جاری رکھیں گے بیگم کلسوم نواز کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموشی حمزہ شہباز کے حلقے این اے ایک سو چوبیس کا انتہائی براحال قلعہ گجر سنگھ یوسی ایک سو ہکتر میں سیورچ کا گندہ پانی وبالے جان بن گیا پچھلے پانچ ماہ سے گلیوں بازاروں پر گندے پانی کا قبضہ بدبودار اور متعفن پانی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے بلدیاتی نمائندوں اور واسا کی مجرمانہ خاموشی سیورچ کا کام شروع کرنے والا ٹھیکے دار کام چھوڑ کر فرار مجبور اور لاچار اہل علاقہ ایک ماہ ہو گیا ادھر پانی آیا کافی بچے گر جاتے ہیں میرے پاؤں یہاں پی آ گیا تھا صبح سارے سوکس گیلی ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں سوف کپڑے پیان کے دیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چھ ماہ ہو گیا یہ سی بریج کا مسئلہ چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہم ہر طرف جا کے ٹکڑے مار کے تھک گئے ہمارے گھروں میں اتنے اتنے مچھر ہیں بچے بمار ہیں انہوں نے دانے نکر ہیں مگر باسا والوں کو کوئی یہاں نہیں آ رہی اتنا گندہ پانی ہے رو سکول آنے جانے میں تنگی ہوتی ہے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سپارہ پڑھنے بھی نہیں جایا جاتا ہے پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر کام شروع وزیراعالہ گورنر اور تمام وزراء کو ٹاسک مل گئے صاف پانی کا معاملہ گورنر پنجاب کے سپرد بچت مہم گورنرس پر اقیاتی منصوبیں وزیراعالہ خود دیکھیں گے ساروزہ پلان کی نگرانی سینئر وزیر عبداللیم خان کریں گے بجٹ کی تیاری اور تجاویز کا مکمل پلان وزیر خزانہ کو تیار کرنے کا حکم دنیا کی سب سے بکل پوچ باگا باڑھر پر بھارے ملیہ والی کے جبرو جوان سپاہیوں کے سامنے کیسے وہ گرتے ہیں بھارتی فوج بزدل ہے را نے ڈی ٹی پی کی فنڈنگ کی فلموں میں سنی ڈیول کی طرح ڈائلوگ مارنا بہت آسان ہے حقیقت میں مقابلہ مشکل بھارت کسی بھول میں نہ رہے صوبائی وزیر طلعت سیاز الحسن چوہان بولے جب تک وزیر ثقافت ہوں ملک کی روایات فوج پاکستان کے خلاف کچھ نہیں چلنے دوں گا عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بنے گا پاک فوج نے ملک کے لیے لازاوال قربانیاں دیں یونیک گروپ کے زیر احتمام یوم دفاع کی تقریب میں خطاب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا پنجاب فوڈ آثورٹی کے شہر کے داخلی راستوں پر ناکے 32 گاڑیوں میں موجود 6600 لٹر ناکش دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا پاک ٹاؤن بکر منڈی میں بیمار جانوروں کا گوش سپلائے کرنے والے تین سپلائر پکڑے گئے آئسکرین بنانے والی فیکٹریوں کے گپ بھی گھیرا تنگ پروزن ڈیزرٹ کے تمام برینڈز کے لیبارٹری ٹیسٹ کا فیصلہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے پیشن ازر سیول لائنز ڈیویین میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا سرچ آپریشن دورانے آپریشن گھروں اور امام بارگاہوں کے گرد سخت چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے سناختی قواہف کا اندراج بھی کیا گیا سنگیاں کے قریب بارہ سالہ بچے کی لاش دریائے راوی سے ملنے کا معاملہ لوہہکین نے واقعے کو قتل قرار دے دیا لاش بند روڑ پر رکھ کر احتجاج بچے کو قتل کرنے کے بعد لاش دریائے میں پھینک دی گئی پولیس قتل کا مقدمہ درج کرے مظاہرین کا مطالبہ گنگا رام ہسپتال کے فٹ پات سے نامعلوم شخص کی لاش ملے پولیس کے مطابق متوفی نشے کا عادی ہے متوفی کی تلاشی کے دوران موبائل فون 20 روپے نقضی بھی برامر پولیس نے لاش مردخانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گھرے لو ملازم قاتل اور لٹیرے نکلے ای ایم ای سوسائٹی میں ڈکیتی کے بعد مالکن کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار ایس پی سادر انویسٹیگیشن اور سی آئی اے کی مشترکہ کانفرنس بتایا کہ گھرے لو ملازمہ اور مالکن نے ڈکیتی کے بعد مالکن کو گلہ دبا کر قتل کیا ملزمان گھر سے تعلائی زیورات اور نفدی لوٹ کر پرا شہر میں ڈاکو بے لگام مصری شاہ کے علاقے میں دن دیہاڑے بیکری میں ڈکیتی کی واردات ڈاکو نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار شادباک کے علاقے میں بھی دن دیہاڑے شہری لوٹ گیا وارداتوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس کی ناکس حکمتیں عملی کا پول کھل گیا شہر میں ڈکیتی قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ گزشتہ دو محق کے دوران ڈکیتی کی پانچ سو اسی وارداتیں قتل کے انچاس مقدمات زیر تفتیش آٹھ کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا شہر میں بچوں سے زیادتی کے 38 واقعات ریپورٹ لاہور نیوز کو پولیس کی تیار کردہ ریپورٹ محصول کروڑوں روپے بجٹ کے باوجود پولیس کے پاس ہتھکڑیوں کی کمی ہربنس پورا پولیس نے دس ملزمان کو رسیوں سے بان کر عدالت میں پیش کر دیا ملزمان کی انوکھی پیشی دیکھ کر وقلا اور سائلین حیران پولیس کی عدالت میں پیشی پر آئے ملزمان کی آو بھگت ملزم کے ناز نخرے بھی اٹھائے پیشی کے بعد پہلے موٹر سائیکل پر لفت پھر راستے میں ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر اہل خانہ سے ملاقات بھی کروا دی جالی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ نیب کی ٹیم کا پاک عرب سوسائیٹی فیروز کو روڈ پر چھاپا بیلڈرز کے دفاتر سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا بیلڈرز نے زمین نہ ہونے کے باوجود زائد پلوٹ فروخت کیے نیب ہوپا واسا، الڈی اے اور پی ایچ اے میں تقرر و تبادلے ایڈیسنل دی جی نائید گل بلوچ کو ڈی جی پی ایچ اے کا اضافی چارج دے دیا گیا ایس ڈیو واسا، میمونہ مشتاک، ایس ڈیو الیکٹرس سٹی تا یونات الڈی اے میں دو افسران کے باہمی تقرر و تبادلے نوٹیفیکیشن جاری ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جانب سے طالبات میں آگاہی مہم گورنمنٹ کالیج فور وومن گل برگ نے کرپشن سے نجات کے عنوان پر تقاریر اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد مختلف کالیجز کی طالبات کی بھرپور شرکت درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو مہم میں پنجاب کالیج بھی پیش پیش گل برگ کیمپس میں سرسبز پاکستان کی حوالے سے سیمینار طالبہ نے کیمپس کے سہن میں پودے لگائے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کی مہم اروج پر فیروزپور انڈسٹریل آرگنائزیشن کا پیعہ فاؤنڈر آلائنس کی حمایت کا اعلان عہدے داروں کے اعجاز میں تقریب کا احتمام موسیقی